اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین وزرات یہ ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی پرگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ایک نئے مہمان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے غیبت ہمارے معاشروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور غیبت کو کس کس طرح کس کس انداز سے فروغ دیا جا رہا ہے یعنی غیبت کو جرم یا گناہ اب سمجھنا ہی تقریباً چھوڑ دیا گیا ہے ہمارا دین مکمل دین ہے معاشروں کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے قدم قدم پر معاشرتی آداب سکھاتا ہے آج جو ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں ہم یہ سوال بھی رکھیں گے کہ غیبت کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا سے بتر گناہ قرار دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور ہم یہ زنا سے بتر گناہ کو غیبت سمجھتے ہی نہیں گناہ سمجھتے ہی نہیں اور بے دھڑک گھروں کا ماحول بتاتا ہے ہمارا دفعاتر کا ماحول بتاتا ہے مختلف کمپلیز میں ہم بیٹھتے ہیں کسی شادی میں بیٹھ جائیں کہیں اجتماع لوگوں کا وہاں غیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے ٹیلی فون پہ گھنٹوں غیبتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے خواتین ہوں یا حضرات کوئی اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے خواتین حضرات آج ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز مہمان سے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے ہمارے لیے بڑی خوشبختی کی بات کہ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ہمارے ملک ممتاز عالم دین محترم مولانا شجاود دین شیخ صاحب خواتین حضرات مولانا شجاود دین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام بے پناہ مقبول اور بے پناہ محبوب نام آپ کی گفتگو کو بہت توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے شاگر دخاز محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن این بعد الظن اثن ولا تجسسوا ولا يغتب بعدكم بعدا ایہی حب احدكم این یاکل لحم اخیه ميتا فکرهتموه واتقوا اللہ اِنَّ اللَّهَ تَوَّبُ اِنَّ اللَّهَ اَرَيْهُوَهِ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے دیکھو تم خود اسے گھن کھاتے ہو اللہ سے ڈرو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے صدق اللہ العظیم محترم شیخ صاحب سے آغاز کریں گے شیخ صاحب ارشاد فرمائیے یہ غیبت کتنا قبیح گناہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات غیبت کہتے کسے ہیں محض کسی کے پیٹ پیچھے برائی کر لینے کو غیبت کہتے ہیں یا اس کے معنی مفاہین کئی ہیں غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وآلہ نبینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی مجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین انیس صاحب جزاک اللہ خیرا ایک ایسا موضوع ہے جو آپ نے انٹرومی بھی بیان فرمایا یہ جس کو اللہ کا دین منع فرماتا ہے یعنی غیبت کو اور بڑی شدید ایک مثال بیان فرما کر اللہ تعالی ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ تم شاید جس کو کچھ نہیں سمجھ دے وہ اللہ کے نظرے کتنی کچھ بری شئے ہے یعنی غیبت کے مفہوم پر آنے سے قبل جو اس آیت میں انٹینسٹی اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑا کلام ہو جائے تاکہ موضوع کی احمیت کا اندازہ اور پھر غیبت کی تعریف بھی ہو جائے گی غیبت اور بہتان کا فرق بھی سامنے آ جائے گا اور پھر جو آپ نے انٹرومی بیان فرمایا ایک ایسی ڈش ہے کہ جس کے بغیر آج ہماری کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی خواہ مردوں کی محفل ہو عورتوں کی محفل ہو مخلوط معاملہ ہو کہ حضرات بھی ہو خواتین بھی ہو اللہ ماشاء اللہ ہماری فعادت فرمائے دیکھئے ایک مسئلہ یہ ہے بلکہ کتنی باتیں ارسکی جائیں اللہ کا کلام ہے اور اس اللہ کے کلام میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ان اخلاقی پہلوں کے اعتبار سے بھی رہنمائی عطا فرما رہے ہیں ہمارا کونسپٹ ماہی نمضان ہے نمازم ادا کر رہے ہیں ان سب کو ہم دین کا حصہ سمجھکا انجام دیتے ہیں بلکہ صحیح ہے لیکن جس دین نے نماز کا حکم دیا زکاة کا حکم دیا روزے کا حکم دیا عمرے کی ترغیب دلائی قربانی کی تعلیم دی روزے کے ساتھ اور احکامات عطا فرمائے اس دین میں دوس کے ساتھ ڈونٹس بھی ہیں کچھ کرنے کے کام بھی کچھ نہ کرنے کے کام بھی پھر اللہ کا کلام فرماتا ہے ادخلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جس اللہ کے کلام کی آیات کے تقادوں کے مطابق ہم نے روزہ رکھنے کا اعتمام کر رکھا ہے اسی اللہ تعالی کا کلام ہمیں غیبت سے منع فرماتا ہے لیکن کچھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں اس کو بڑا لائٹ لیتے بلکہ برائی کا تصور ہی نہیں رکھتے کہ عمل بھی برا ہے تو اللہ تعالی کا بھی قرآن حکیم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں ایسا انداز اختیار کرتے کہ بندہ ہل جائے اب یہی آیت کریمہ ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا تمہارے بھائی کا لاشہ تمہارے سامنے پڑا ہو اور تم اس کی لاش میں سے گوش نکال کر کھاؤ فکری تمہ تمہیں قرائیت آئی تمہیں گندہ لگا تمہیں برا لگا جتنا یہ برا ہے کہ بھائی کی لاش میں سے تم گوش نکال کر کھاؤ اتنا ہی تمہارا بھائی زندہ ہو اور تم اس کی غیبت کرو یہ بھی اتنا ہی برا ہے گو کہ اہل علم نے اس کی ایک توجیب بھی بیان کی ہے کہ جیسے ایک شخص مردہ پڑا ہے آپ اس کو ہاتھ مارے لات مارے وہ اپنا دفع نہیں کر سکتا اسی طرح جب میں کسی کی غیر موجودگی میں غیبت کرتا ہوں تو وہ اپنا دفع نہیں کر سکتا یہ توجیب ٹھیک ہے مگر میں ارز کروں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ کو ذرا فیس ویلیو پر بھی لے تو آدمی ہل جاتا ہے کہ یہ کراہیت والی بات ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوش نکال کر کھائے جتنا ہی گندہ ہے برا ہے کراہیت والا ہے اللہ کا کلام اس کی آیت بتا رہی ہے یہ بھی اتنا برا ہے نکتہ کیا ہے ہم کبھی کسی عمل کو برا نہیں سمجھتے اور اللہ کے نصیق بہت برا عمل وہ ہوتا ہے اللہ قرآن پاک میں یہ انداز اختیار کرتا ہے میں نے ارس کیا تھا کبھی حضور عدیث مبارک میں اس طرح کا انداز اختیار فرماتے سود کو لو برا نہیں سمجھتے اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کی روایت سود کے گناہ کے ستر درجے ہیں کم ترین درجہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرے اللہ اکبر کم ترین درجہ اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرے تو باقی جو 69 درجے ہوں گے سود کے گناہ کی شناعت کے اعتبار سے وہ کس قدر شدید معاملہ ہوگا تو پہلا نکتہ دین عقل کے استعمال کی تعلیم دیتا ہے مگر حدود کے اعتبار سے اپنی عقل کو حدود میں رہ کر استعمال کرنا ہوگا کچھ مرتبہ ہماری عقل کسی بات کو تسلیمی نہیں کرتی کی برا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی سمجھانے کے لئے قرآن کریم میں اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقی سے مبارکہ میں ایسی تمثیلات یا مثالیں ہمارے سامنے رکھتے کہ ہمیں سمجھ آئے اور اس برائی کی شدت ہم محسوس کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں رمضان کا مبارک مہینہ دل بھی نرم ہے نزول قرآن کا مہینہ اللہ کے کلام کے تحت آج ہم اس غیبت کے مسئلے پر کلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ اس کی شدت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تو میں نے چاہا کہ ایک خاص مکتہ کہ اللہ کیسا انداز اختیار کر کے اس برائی کی شدت کو ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں اس کو میں نے چاہا کہ آپ کی اجازت سے پہلے رکھتے ہیں سبحان اللہ اس سے پہلے کہ ہم وہ غیبت کی تعریف کیا ہے پیچھ پیچھے برائی کرنا وغیرہ وغیرہ غیبت بہتان میں کیا فرق ہے اس سے قبل ایک اور ابھی ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ جو شدت بیان کی جا رہی ہے اس مضمت کی جا رہی ہے غیبت کے حوالے سے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد انما المومنون اخوہ اللہ اکبر دین ہمارا کامل ہے ہمارا دین مکمل دین ہے ہمارا دین معاشروں کو اس قسم کی اخلاقی برائیوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے تم کیسے معاشروں میں رہتے ہو سامنے والا تمہارا بھائی ہے انما المومنون اخوہ صاحب ایمان ہے میں بھی صاحب ایمان ہوں میں کیسے اس کی برائی کر سکتا ہوں پیچھے اور آپ کی اجازت سے آپ نے فرمایا انما المومنون اخوہ یہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے آیت نمبر دس ایمان والے آپ اس پر بھائی بھائی ہیں اور ایمان والوں پر ایک دوسرے کی جان مال مال اور عبرو حرام ہے تو گویا جب غیبتیں کی جاتی ہیں تو غیبت کرنے والا دوسرے کی عبرو سے کھیل رہا ہوتا ہے اگر اس میں کوئی برائی ہے بھی اب ہم تعریف کر لیں گے انشاءاللہ تعالی تو گویا وہ دوسروں کے سامنے اس کو بیان کر کے اس کی عبرو ریزی کر رہا ہے تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ حجرات الودا کا موقع آپ فرماتے ہیں جیسے آج کا دن عرفہ کا دن نود الحجہ یہ درحجہ کا مہینہ اور یہ مقام مقدس جیسے محترم ہے اس کی حرمت کا لہاد رکھنا لازم ہے اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے ایسے ہی تم پر ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عبرو بھی حرام ہے اس سے تم کھیل نہیں سکتے بجا فرمایا اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں سارے ایمان والے جسم کے معنی میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر آنکھ میں تکلیف تو سارا جسم محسوس کرے سارے ایمان والے کی عبادت کی معنی ایک دوسری ایک کے ساتھ ملکہ دیوار مضبوط کرتی ہے تو اگر آج میں کسی کی ذل عبرو ریزی کر رہا ہوں میں اپنی عبرو ریزی کر رہا ہوں آج میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں آج کسی کو ڈی گریٹ کرتا ہوں کیوں کلمے کی بنیاد پر ایمان کی رشتے کی بنیاد پر میں اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک تو یہ پہلو بھی ہیں دوسرا علیہ السلام کبھی کبھی بلکہ کبھی یا کئی اعتبارات سے آپ دیکھیں پچھلی قوموں پر جو عداب آئے وہ ان کے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے بھی آئے قرآن حکیم لوت علیہ السلام کے قوم کے ذکر آتا ہے جی اخلاقی بگاڑ تھا اور اس کو اگر کہا جائے کہ یہ میٹا فیزیکل قوزز ہوتی ہیں قوموں پر آنے والے عذابوں کی وجہات میں کہ جب قوموں کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا بھی قوموں پر برستا ہے اور جب اخلاقی زوال ہوتا ہے تو جسے آپ نے میٹا فیزیکس کی بات کی کہ پھر معاشرے تعفن زدہ ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی اجازت سے جب ایک بار پانی بھڑنے پر انسار اور مہاجر کے ماں بین جھگڑا ہو گیا انسار نے انساریوں کا آباز دی مہاجروں نے مہاجروں کا آباز دی مدینے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اپنے جانسار کو نہیں بھیجوایا خود تشریف لے گئے اور معاملہ ختم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ میں تو تم میں موجود ہوں اور میرے سامنے اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں انسار انساریوں کا آباز دے رہا ہے مہاجر مہاجروں کو یعنی تاثر پر مبنی نعرے واپس جا رہے ہیں تو صحابہ نے ارز کی کہ جب ہم آ رہے تھے تو ایسی بدبو نہیں تھی فضا میں اب جب ہم واپس جا رہے ہیں تو یہ عجیب بدبو ہے اس علاقے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اس قسم کے نعرے لگیں گے تاثب پر مبنی تاثب پر مبنی انسار انساریوں کو بلا رہا ہے مہاجر مہاجروں کو تو فضا میں بدبو پھیل جاتی ہے تو یہ غیبت ہوتی ہے یہ معاشروں میں بدبو پھیل آ دیتی ہے وجہ یہ غیبت اس طرح کی برائی اب دیکھیں آپ اندازہ کریں عقل کی سطح پر سوچیں غیبت کرنے والی کی زبان پر کوئی کٹھنی لگتا نہ اس کو خون کی وومٹنگ ہوتی نہ الٹی آتی جس کی غیبت کی جاری ہوتی اس کا بلٹریشر ہائی بھی نہیں ہوتا تو ہو کیا رہے پھر آخر یہی عقل سمجھ میں اس کو نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح کی غیبتیں ہمارے باطن کو اثر انداز کرتی ہیں ہماری روح کو اثر انداز کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں پھر یہ دوسرے کے بارے میں کسی تیسرے کے اندر نفرت کے جذبات کو جنم دیتی ہیں پھر وہ تعفن کی بات آتی ہے جب دل پھٹتے ہیں جب دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں حسد پیدا ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہیں یہ نفرت کون پیدا کروانا چاہتا ہے قرآن پاک بتاتا ہے سورة المائدہ کی آیت میں نوے اکانوے میں جہاں شراب اور جوے کی حرمت کے بارے میں آخری آیات آئیں تو شیطان کا ایجنڈا کیا ہے تمہارے درمیان چاہتا ہے بغض پیدا ہو عداوت پیدا ہو تو جب شیطانی کام پروموٹ ہوں گے تو معاشرے میں برکتیں کہاں سے آئیں گی رحمتیں کہاں سے آئیں گی خوشحالی کہاں سے آئیں گی پھر تعفن پیدا ہوگا پھر تعصبات جنم لیں گے جھگڑے جنم لیں گے فسادات جنم لیں گے کیاوس پیدا ہوگا انتشار پیدا ہوگا دشمنیہ جنم لیں گی ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں اور اللہ کا کلام کس قدر شد و مت کے ساتھ اس کی مضمت فرما رہا ہے تو اس طرح کی برائی ہے جس کو ہماری عقل تسکیم نہیں کرتی اللہ سمجھا رہا ہے کلام مبین میں یہ مثال دے کر اور یہ ہمارے باطن کو اور ہماری روح کو برباد کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر وہ سارے انتشار جو میں نے ذکر کیا وہ پیدا ہوتا ہے اور رحمان کیا چاہتا ہے تم بھائی بھائی بند کر اور شیطان کیا چاہتا ہے نہ کہ رحمان کی بات مانی جائے اور معاشرے کے اندر رحمت کے پروان چڑھیں سبحان اللہ تو غیبت کے معنی کیا صرف اتنے ہیں کہ کسی کے عیب کی پیٹ پیچھے تشریر کر دینا جی پہلے تو تعریف کر لیتے ہیں جو خود حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہتان کا فرق بھی ہو جائے اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر فرماتے سنین ابن دعوت کی روایت ہے آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے اپسنس میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو اور اگر وہ اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے یہ تو ہے غیبت تو پھر بہتان کیا ہے ایسی بات کہنا کہ جو اس میں موجود نہ ہو یہ تو الزام تراشی ہے یہ تو بہتان ہے ہمارا خیال ہے کہ یہ برا ہے ہمارا خیال ہے کہ یہ برا یہ تو برا ہے ہی ہے ارے وہ بھی برا اور کتنا برا کہ مردہ بھائی کا لاش ہے اس میں سے گوش کھا رہے ہو وہ کیا ہے ہے اس کے اندر ایک بات موجود بھی ہے اور اس کی غیر موجودگی یہ بھی تم کہتے ہو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے تو یہ غیبت ہے اور اللہ مجھے میں بھی کمزور ہم سب کمزور ہے ہماری اکثریت کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کو تھوڑا فہم آ جاتا ہے کہ غیبت بری شئے کیا کہتے ہیں اللہ معاف کرے میں غیبت نہیں کر رہا وہ ہی ایسا خواتین اللہ معاف کرے میں غیبت نہیں کر رہا وہ ہی ایسی یہی تو غیبت ہے جو ہے اس کے اندر اچھا اور کیا ہے ہمارے اندر کریج نہیں ہے ہم سٹیٹ فوروڈ بات نہیں کرتے ہم اصلاح کی شاید کوشش نہیں کرتے وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اگر تو بھائی تمہارا بھائی پیروف سے جا کے بات کرو اس کو سمجھاؤ شاید تمہاری کم علمی ہو تو وہ کلیکش کریکشن کر دے گا اور اگر اس کی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطی کو درست کر لے گا بہتر بات تو ہے کہ اس کے سامنے جا کر تنہائی میں اس کی اصلاح کی کوشش کرو یہ کرے جھمے نہیں عربوں میں ہم نے ایک بات دیکھی ہے وہ سٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ غصے کا معاملہ کرنا ہوتا کرڑ ڈالتے ہیں سامنے کہتے ہیں میں دل میں نہیں رکھ سکتا بھائی دل میں کتنی بیماریاں پالے گا آدمی اصلاح کی بات اگر ہے تو اس کے سامنے جا کر کی جائے خیر یہ دوسرا ایک انگل تھا تو غیبت کیا ہے تیسری مرتبہ عرض کرتا ہوں تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو اور اس کے سامنے کہی جائے تو یہ غیبت ہے اور ایسی بات کہی جائے اس میں موجود ہی نہیں ہے اور ہے بھی بری بات تو وہ بہتان ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ کا معاملہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر جب کسی صاحبی نے یہی بات یہ عرض کی کہ ہم جو پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں یہ تو ہے اس میں تو یہ تو کونچی جھوٹ ہے یہ بات ہاں ہم کہتے ہیں سچ ہے تو یہ تو سچ ہے اور ہاں ہے یہ برائی ہے یہ عیب ہے عیبت ہے کہ تب بھی اجازت نہیں ہے اس بات کی اور کیا یہ بات ہم اس کے سامنے کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم شیخ صاحب نہیں کہہ سکتے اور ہم پیچھے بات کرتے ہیں تو ہم بزدل ہیں ہم میں اتنی حمت نہیں کہ ہم اس کی یہ برائی جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا اور ہمارا دین یہ فرما رہا ہے کہ اپنے مومن بھائی کی برائی یا خامی کوئی نظر آئے تو اس کے سامنے کہہ دو کیونکہ مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے تو اخلاص نظر آئے دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں تم میرے بھائی ہو میرا کوئی تم سے کوئی ذاتی مخاسمت نہیں ہے نہ کوئی ذاتی فائدہ دیکھو یار مجھ میں بھی خامیاں ہوں گی لیکن تم میں یہ خامی ہے مجھ میں جو خامی ہو مجھے بتا دینا میں نے یہ چیز دیکھی کیونکہ میرا تم سے جو رشتہ ہے وہ مبنی بر اخلاص ہے اللہ اکبر وہ شخص یعنی وہ مومن یا وہ مومنہ جو کسی مسلمان بھائی یا بہن کے عیب ڈھوننے میں لگ جاتا ہے لا تجسسو کی بات بھی اسی آیت میں آئی تو ہمیں لگ جانا اس مومن یا اس مومنہ کے تعلق سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو جملہ ارشاد فرمائے کہ یہ دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی حمد اپنے اندر نہ پانا اصلاح کے لئے یعنی جس کی غلطی ہے اور دنیا جا کے سامنے ایک تو یہ بزدلی بھی ہے اور میں ارز کروں گا کردار کی پستی بھی ہے کردار کی گراوٹ بھی ہے اب اس سے بڑھ کر گراوٹ کیا جو اب آپ نے بات بیان فرمائی یہ سورہ حجرات کی آیت امبر بارہ کا مطالعہ کر رہے ہیں ولا تجسسو ہاں اس سے پہلے کیا ہے اجدنیبو کثیر من الظن بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو اِنَّا بعد الظنِ اثمہ بعض بگمانیاں وہ گناہ ہوتیں ولا تجسسو ہمارے سورہ ڈاکٹر اسرائی صاحب اور دیگر اہل علم بڑی پیاری بات بیارت فرمائی یہ سیکونس میں تین کام ہوتے ہیں پہلے کسی کے بارے میں کوئی نیگٹیف بات شیطان دل میں ڈالتا ہے ہم خود اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں اپنے دل کے اندر پھر اس کی کسی عیب کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگتے ہیں اور پھر اگر ایک بات ہاتھ آتی تو اس کو نشر کرنا شروع کرتے تھے جس کو غیبت کہا جاتا ہے یہ اللہ کے کلام کی ترطیب کا حسن بھی دیکھیں یہ سٹیپ بے سٹیپ یہ حرکتیں آگے جاری ہوتی ہیں اب سنیئے جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ ٹٹولنے میں لگنا تجسس میں پڑنا کسی کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا کورپیٹ سیکٹر کی اسطلاح میں کہوں تو انسائیڈر انفرمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں حدیث مبارک ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم خبردار لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے اور تلاش کرنے میں مت ان کے پیچھے پڑنا تم آج اگر کسی کے عیوب کو تلاش کرنے میں اس کے پیچھے پڑو گے تو اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا اور اللہ جس کے یعنی ترجمہ مجبوراً یہ کرنا پڑا ہے اللہ جس کے پیچھے لگ جائے تو اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوہ کر کے چھوڑے گا اللہ اکبر تم لوگوں کے عیوب کے ٹٹولنے کے اندر نہ پڑو آج تم لوگوں کے پیچھے پڑو گے اللہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا اور جس کے پیچھے اللہ لگ جائے اللہ اسے اس کے گھر میں رسوہ کر کے چھوڑے گا اور انیق صاحب میں آپ کے آپ میرے کتنے تلاش کر لیں گے دو چار آٹھ دس اور اللہ کا عالم کیا ہے انہو علیم بیدات السدور وہ سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اللہ فرماتا ہے اس کے جی میں کوئی خیال بڑھتا ہم اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تو سب کو جانتا اگر اللہ تھوڑا بھی کھول دیا تم کہاں مدی کھانے کے قابل ہوں گے اور پھر عرض کرتا ہوں بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے ان میں ایک یہ حرکت بھی ہے دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑو گے اللہ تمہارے عیوب کو ایسا کھولے گا کہ اس شخص کو اللہ اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا اجادت دیجئے گا جس کو ہم انگویش میں کہتے ہیں ٹیٹ فور ٹیٹ والی بات ہے کچھ گناہ ان کی سزا جو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان میں یہ بھی عمل شامل اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت زنا سے بتر ہے ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے جی اس روایت پر محدثین نے کچھ کلام بھی فرمایا لیکن بہرحال کئی محدثین اس کو نقل بھی فرماتے ہیں اس بحث میں ہم نہیں جانتے ہیں بلکہ آپ نے ایک حدیث مبارک بیان فرمائی ہے تو مجھے اجازت دیجئے اس غیبت کی جو شدت کا ایک اور پہلو ہے جس سے الغیبت و اشد من الزنا زنا والی بات کا بھی ایک پہلو سامنے آ جائے گا وہ بھی نمائع ہوتی مشہور معروف حدیث ہے اور بہت اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریاء فرماتے ہیں جامع تنمیزی شریف کی روایت اتدرون ملی المفلس کیا تم جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں عرص کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسے سمجھتے کہ جس کے بعد دیرہم دینا روپیہ پیسہ نہ ہو آپ نے فرمایا کہ نا میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو اس حال میں قیامت کے دن آئے گا حرمزرام کا مہینہ ناظرین کرام توجہ سے سنیے گا اس حال میں قیامت کے دن آئے گا نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے حج بھی ہے عبادات بہت ساری ہیں لیکن کسی کو مارا ہوگا کسی کا مال چوری کیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی یہ حقوق العباد کی کوتاہیاں بھی لے کر آ رہا ہوگا اور اللہ کی عدالت لگے گی اکل روپیہ پیسے تو کچھ ہوگا نہیں وہاں میڈیم کیا ہوگا اکسچینج کا وہ اعمال ہوں گے عدالت لگے گی لوگ حق مانگیں گے اے اللہ میرا قتل کیا تھا یہ مجھے غالی دی تھی میرا مال ہڑپ کیا تھا میری یہ برائی کی تھی اے اللہ میرا حق دلوائیے اس شخص کی نیکیاں لے کر ان حقداروں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دی جائیں گی پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گا نیکے ختم اے اللہ ہمارا بھی حق باقی یہ ظلم کیا تھا یہ زیادتی کی تھی اب اللہ فرمایے گا ان لوگوں کی گناہوں کو لے کر اس شخص کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دو یہ جام ترمیزی شریف کی روایت ہے اور یہ جو نکتہ ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ سنسٹیو ہے حساس ہمارے دین میں اس معاملے میں یہ حدیث مبارکہ بہت اہم ہے جام ترمیزی شریف کی جس میں غیبت کا ذکر بھی آ رہا ہے تو اگر سنسٹیوٹی سمجھنی ہے تو اس حدیث مبارک سے بھی بات واضح ہو رہی ہے یہ غیبت کا معاملہ تو ہے کہ کل اس کے فیصلے آخرت میں اللہ کی عدالت میں ہونے ہیں اور کل میڈیم او ایکسچینج روپیہ پیسہ درم دینار نہ ہوگا وہ آمال کی پونجی ہوگی جس سے معاملہ سیٹل ہو رہے ہوں گے اب جو بات ہے کہ یہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ شدید معاملہ ہے اس کی دو تین اعتبارہ سے تعبیر کی گئی زنا کے حوالے سے ایک سزا اللہ تعالی نے بیان فرمائی تو یہ حق اللہ قرار پاتا ہے اللہ تعالی کی حقوق میں شامل ہے جبکہ غیبت کا معاملہ حق اللہ تک محدود نہیں ہے وہ حقوق العباد کا معاملہ بھی بن جاتا ہے تو جب کوئی ایسا عمل جس میں حق اللہ بھی اور حقوق حق العباد بھی آ جائے بندے کا حق بھی آ جائے یا وہ معاملات جو حقوق العباد کے زیل سے ہوں ان کا سنسٹیو ہونے کا معاملہ بڑھ جاتا ہے پھر اللہ معفوز رکھے زنا کا عمل ہوا وہ دو افراد کے درمیان تک معاملہ اس کی برائی کا محدود رہتا ہے غیبت کا معاملہ میں انٹرو میں بات کی آپ کے انٹرو میں آپ نے گفتگو بیان فرمائی کچھ میں نے ذکر کرنے کی کوشش کی کہ یہ غیبت کا معاملہ تو بہت ایکسپینڈ ہوتا ہے اور معاشرے کا تعفن جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا معاشرے کے اندر بگاڑ معاشرے کے اندر نفرتیں معاشرے کے اندر انتشار یہ غیبت کا عمل وہاں تک جا رہا ہوتا ہے تو اس کی جو شدتیں ہیں وہ کئی گناہ زیادہ بن جاتی ہیں محض دو افراد کے درمیان رہنے والے زنا کے عمل کے مقابلے میں تو اس باستے بھی اس کی شدت کو اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ الغیبت و اشد من الزنا کی غیبت زنا سے زیادہ شدید تر جرم ہے واللہ عالم سبحان اللہ اور اس کے جو معاشرے کی اثرات ہیں جس پر آپ بات فرما رہے تھے تو ایک بات اور ذہن میں یہ آئی ہے کہ ہم بہت زیادہ زوال یافتہ ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری محفلوں میں جو شخص غیبت نہیں کرتا اس کی عزت آج بھی ہوتی ہے کہ یار یہ شخص کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہیں کرتا تو معاشرتی ایک مقام کے لیے مرتبے کے لیے آدمی کو غیبت سے گریز کرنا چاہیے آپ نے بہت بجا بات بیان فرمائی اور اس کی بھی دو پہلوم ہیں سمجھتے ہوں کہ ہم اگر ایڈ کر لیں اس گفتگوں کے اندر بہت اچھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ معاشرہ زوال یافتہ تو ہو چکا ہے مگر ایسی اندھیر نگری کا معاملہ نہیں ہے کہ بلکل ہم سو فیصد ہی ڈاکنس میں چلے گئے ہوں آج بھی معاشرے میں سبحان اللہ بلکہ بڑی پیاری بات یاد آئی ہے تو پرانے دور کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے بارے میں کسی بہت بڑے صاحب علم نے بڑا عالمانہ ایک مزاق کیا عالمانہ مزاق کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ بڑے کنجوس ہیں بہت ہی کنجوس آدمی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر اتنے بڑے امام کے بارے میں یہ کومنٹ در ہے کہ ہاں بہت کنجوس آدمی ہیں یہ اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دیتا اللہ یہ اپنی نیکیاں نہیں دیتا دوسروں کو کیا مطلب غیبت کر کے میں اپنی نیکیاں دوسرے کے حوالے کر رہا ہوں جو ابھی حدیث مبارک ہمارے سامنے بات ہے تو ایک تو مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنے کل اسی کے لئے کامیابی جو ایمان اور عمل صالح لے کر آ رہا ہو تو وہاں مقام میرا بلند ہو اصل تو یہ بات اور مقام کس کا بلند ہے اسی سورہ حجرات میں آیت نمبر تیرہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہ سپیلیٹف ڈگری اللہ کے نگاہوں میں سب سے اکرمکم سپیلیٹف سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے اَتْقَاكُمْ کہ تم اس سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے اور ماہ رمضان کی روزو کا حاصل کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُون شیخ صاحب بجا فرمایا آپ نے یہ تو فلاہِ آخرت کی بات ہو رہی نا وہ تو ہے ہی فلاہِ آخرت تقوی کا حصول اللہ تو جو ہمیں عجر دے گا وہ تو یقینا وہ ہمارا ایمان ہے لیکن ہم فلاہِ دنیا ہم اسی پر اس کر رہا ہوں آج دیکھیں برمضان شریف کی روزے رکھ رہے ہیں بندہ گھر میں تنہا بیٹھا ہے نہ کھانے کو ہاتھ لگاتے جبکہ موجود ہے نہ پینے کو ہاتھ لگاتے ہیں موجود ہے فریج بھرا ہے کس وجہ سے اللہ دیکھ رہا ہے تو غیبت سے کون بچے گا جس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے کر اللہ کو جواب دینا ہے تو یہ ایک کردار ہے جو معاشرے میں آپ کو پروان چڑھتا ہوا نظر آئے گا اور مقام مرتبہ منصب دلواتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں عزت دلواتا ہے کہ یہ شخص غیبت نہیں کرتا یہ شخص شراب نہیں پیتا یہ شخص جوا نہیں کھیلتا یہ شخص کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا تو لوگ اس کے بارے میں بہت اچھی بات کرتے ہیں وہ ایک مومن مرد ہو یا مومن عورت اگر وہ واقردار ہے تو معاشرے میں اس کو ایک مقام اور ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے موضوع ہمارا غیبت ہے ایک شخص ہے جو غیبت نہیں کرتا تو اس کے بارے میں یہ تعریف ایک عام ہو جاتی یہ تاثر عام ہو جاتا ہے کہ یار اس شخص کی زبان پر غیبت آتی ہی نہیں ہے تو یہ ہماری بھی یہ شخص جو میرے سامنے کسی اور کی غیبت کر رہا ہے تو یہ میری غیبت بھی کئی اور کر رہا ہوگا لیکن یہ کسی غیبت ہی نہیں کرتا تو یہ میری بھی غیبت نہیں کرتا ہوگا تو دوستی اور اس تعلق کو مضبوطی کا مقام حاصل ہو جاتا ہے آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور سیکنڈ کرتے ہوئے دیکھیں جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ غیبت نہیں کرتا اللہ تعالی نے دنیا بہرحال کچھ اصولوں پر بنائی ہے اور کچھ سیٹ اصول ہیں سچ حق ہے اور سچ کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے جھوٹ غلط ہے بظاہر کتنا آرٹیفیشلی اس کو بہترین کر کے پریزنٹ کیا جارا ہے آج تو جھوٹ بولنا آرٹ ہے لیکن انڈ ویزرڈ اس کا خراب ہی ہے تو یہ اصول دنیا میں بھی چلتے ہیں تب ہی ہم نے درمیان میں بات ارس کی کہ قوموں کے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے بھی قوموں پر عذاب اللہ کی طرف سے آتا رہا تو نیکی حق ہے ایک نور ہے جیسے غیبت ایک برائی ہے تعفن کے طرف لے کے جائے گی تو نیکی حق ہے کسی کی زبان کا درست استعمال کسی کے وجہود کا دوسرے کے لئے باعث سے نقصان نہ ہونا یہ شہ معاشرے کے اندر اس کو بھی مقام دیتی ہے اور یہ سیٹ ویلیوز ہے اللہ تعالی کی ان ویلیوز کی پاسداری جہاں کہیں بھی ہوگی وہاں نفرتیں نہیں ہوتی وہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں بگاڑ نہیں ہوتا وہاں سوار ہوتا ہے وہاں انتشار نہیں ہوتا وہاں آپس کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا نظام بڑا پیار ہے اللہ کی ذات بڑی غیور ہے آخرت میں تو وہ عطا فرمایا کہ جو کہ ultimate ہے اللہ ادھر بھی ان نیکیوں اور خیر کے طرز عمل کے اثرات معاشروں میں دکھائی دیتا ہے اور اس پر جو بہترین آیت کو اٹھ کی جا سکتی ہے وہ سورہ مریم کے آخر میں انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو ایمان اللہ ہے جنہوں نے نیک آمال کیے سیجعلہم رحمان ودہ رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا آپ نے فرمایا جو غیبت نہیں کرتا جس کی ذات دوستوں کے لیے نفع کا باعث بنی رہتی ہے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالی دلوں میں محبت ڈالتا ہے حدیث بخاری شریف کی بندہ اللہ کا ہو رہے ایمان پر ہو نیکی پر ہو اللہ تعالی محبت فرماتا ہے اللہ جبریل کو فرماتے اس سے محبت کرو اللہ جبریل کو فرماتے علیہ السلام آسمان والوں کے دل میں ڈالو اس سے محبت کرے اور آخری جملہ جو آپ کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے میں اپس کر رہا تھا آخری بات اللہ جبریل سے فرماتے علیہ السلام کہ جاؤ بندوں کے دل میں ڈالو کہ اس بندے سے محبت کریں اللہ اکبر تو اپنے معاشروں میں عزت کے ساتھ رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے بجا بجا اور یہ پھر محبت دلوں میں ڈالا جانا یہ اللہ کی عطا ہے اللہ کی نعمت ہے اور یہ کس بیسس پر ہے تم ایمان پر ہو اور اعمال صالحہ پر ہو اچھا ہم ایک اور نکتہ بھی ہمارا خیال ہے کہ اعمال صالحہ کچھ عبادات اور نیکیاں کر لینے کا نام ہے نفی نہیں اوہ بھائی گناہ سے بچنا خود نیکی ہے غیبت سے بچوں گا یہ خود نیکی ہے جھوٹ سے بچوں گا یہ خود نیکی ہے اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گدار ہو جاؤ گے اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کا اللہ کے وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو رودانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں نفل روزے رکھتا ہو تو یہ گناہوں سے بچنا یہ بھی دین کا تقادہ ہے جیسے کرنے والے کاموں کا کرنا نیکی ہے بالکل اسی طرح حرام گناہ کے بعد اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ خود اپنی جگہ نیکی ہے اور ایمان و نیک عمل کرنے والوں کے لیے پھر ارس کرتا ہوں کہ اللہ تعالی دلوں میں محبت ڈالتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ برائیوں سے خود کو محفوظ رکھنا اور خاص طور پر وہ شخص کتنا محترم اور مکرم ہوگا جس کی دسترس میں گناہ ہیں اور وہ خشیت یا خداوندی کی وجہ سے اللہ حبی اللہ حبی انیس صاحب اس پہ تو وہ حدیث مبارک جو بخاری شریف میں ہے اور سات افراد کا جو ذکر آتا ہے سات قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے مراد عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سائے مراد اس کے عرش کے سائے کسی وقت کوئی نہیں ہوگا ایک وہ بھی جو تنہائی میں رویا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اللہ کے سائے میں ہوگا اور ایک وہ جو آپ نے کہنا دسترس میں ہونا ایک وہ شخص جس کو ایک خوبصورت آزاد خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی خوبصورت آزاد خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور یہ شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے رک گیا اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا دسترس ہے مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو بڑے گناہ ہیں اللہ اکبر اچھا یہ سرکار یہ فرمائیے کہ غیبت اگر کر لی خدا نہ خواستہ تو اس کا کفارہ کیا ہے جی دو باتیں ہیں اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے اور مخلوق سے بھی معافی مانگنی ہے یہ اگلی بات بڑی مشکل لگتی ہے لوگوں کو اب میں کیا تلاش کروں کہ 136 لوگوں کی تو میں نے غیبت کی تھی اور 136 میں سے پتہ نہیں کتنے دنیا میں کتنے نہیں ہیں اور اگر جو ہے تو میں ان کے سامنے جا کرکھوں کہ میں نے آپ کی 27 مرتبہ غیبت کی تھی قطعان ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ سے استفار کرے اور جس کے ساتھ عام طور پر جن کے ساتھ میل جول کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی معاملہ زیادہ ہوتے ہیں اس کا ایک آسان طریقہ مخلوق سے معافی مانگنا پڑے گی بندوں سے معافی مانگنا پڑے گی آسان طریقہ ہے بھائی میں اگر آپ سے ارس کرتا ہوں میں نے میری ذات سے کبھی آپ کو تکلیف پہنچی ہو میں نے آپ کی کبھی کوئی حق تلفی کی ہوتا ہے نہیں سب میں آپ سے معذرت کرتا ہوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اللہ کی خاطر مجھے معاف فرما دیں یہ کہنا بھی اور یہ خلوص کے ساتھ ہو واجبی سے نہ ہو کہ ہاں جناب آج میں دنیا نیوز پر ایک پروگرام سن لیا اتول آپ سے فون اٹھاؤ اور واجبی طور پر سب کو کر دو نہیں یہ پورے اخلاص کے ساتھ ہو لیکن یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر کبھی میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو میں نے آپ کو ایک نقصان کی ہو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ازاز سے امید ہے کہ یہی کفارہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ البتہ یہ غیبت کے بارے میں بات تھی حق تلفی اگر کسی کی مالی طور پر کسی نے کر رکھی ہے تو مال لوٹانا وہ اپنی جگہ تفصیل ہے اس کی حقوق علیبات کے تعلق سے مگر اتنی معافی مانگنا معذرت کرنا انشاءاللہ کافی ہوگا اور جن سے کوئی رابطہ نہیں ہے جو دنیا سے جا چکے اللہ سے التجاہ کرنا اللہ تو اپنے خزانے غیب سن کو اتنا عطا فرما دے کہ وہ راضی ہو جائیں اور کل میرا گریبان وہ نہ پکڑے ان کے حق میں دعا استغفار کرنا اللہ کی ازاز سے امید ہے یہ بات کافی ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ان سے معافی مانگ لی جائے اگر وہ زندہ ہیں سامنے موجود ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے ان کے حق میں دعا استغفار کیا جائے اور ان کے حق میں دعا کی جائے جن کی غیبت کہ ہم مرتقب ہوئے ہیں اللہ اکبر اس سے پہلے کہ ہم توڈوز پر آئیں کہ جو کرنے کے کام کیا ہیں ہمارے گھروں میں یہ جو غیبت قدہ یہ آباد کیسے ہو جاتا ہے دوستوں کی محفلوں میں یہ غیبت قدہ یہ کیوں وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ مذاق میں کہ بس اس محفل میں بیٹھو بہت جلد غیبت کے شامیانیں لگ جاتے ہیں اللہ استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے قبل کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی ایک ماں ہے وہ فون پر گھنٹوں بات کر رہی ہے اور اس میں غیبتیں آ رہی ہیں اولاد دیکھ رہی ہیں بچے ہیں ان کے کانوں میں وہ جملے جا رہے ہیں جو وہ بہنوں کے بھائیوں کے بھابیوں کے تعلق سے وہ کہہ رہی ہے وہ خاندانی مسائل وغیرہ لیکن اس نے اولاد کی جو اخلاقی تربیت ہے اس میں ڈینڈ ڈال دیا اسی طرح کوئی مرد ہے وہ مرد غیبتیں کر رہا ہے باپ کر رہا ہے نا غیبتیں تو وہ جو اولاد سن رہی ہے باپ گھر میں ہے بات کر رہا ہے اپنے بچوں کے چچا تایا پھپیوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ سسرال کے بارے میں تو وہ کیوں خاندان اخلاقی طور پر مستقم ہوگا کیسے ہوگا جہاں ماں باپ کی یہ رائے ہے لیکن یہ سوال ہوگا میرے اس سوال کے بعد کن صورتوں میں غیبت کی اجازت ہے بہت اہم سوال ہے اور اس سوال کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی جوڑنے اجازت ہے اس اجازت کو ایکسپشن سمجھیں گے اور ایکسپشن کو رول نہیں بنائیں گے آج لوگوں کا حال ہے کہ ایکسپشن ان کے ہاتھ آجا ون پرسنٹ تو نائنٹی نائن پرسنٹ رول اپلائی کر دیتے ہیں اس کے اوپر مثال کے طوبت انیس صاحب کہیں کسی کے حق تلفیق کا معاملہ ہے تو اس کا حق دلوانے کے لیے اور کہیں کسی سے ظلم کو دور کرنے کے لیے اور کہیں کسی کی اصلاح کروانے کے لیے یہ اپشنز یعنی یہ ایوینیوز ایسے جہاں غیبت کی اجازت ہوتی ہے مثال کے طور پر عدالتی کاروائی ہے ایک گواہ کو پیش کیا گیا ہے اور ایک گواہ گواہ ہے اس بات کا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ عدل کے تقادے پورا کرنے کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا اور فیصلے کے لیے شواہد بھی چاہیے گواہ بھی آئیں گے تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے خلاف بات کروں گا تو غیبت ہو جائے گی ارے بھائی تو یہ نہیں کرے گا گواہی نہیں دے گا تو عدل کا تقادہ کیسے پورا ہوگا تو یہاں پر یہ گواہی دینا لازم ہو جائے گا یہ قطعا غیبت نہیں ہوگی یہ عدل کا تقادہ پورا کرنے کے لیے گواہی دینا لازم ہو جائے گا اسی طریقے پر آپ دیکھتے ہیں کہ گھرانوں کے اندر رشتوں کے معاملہ چلتے ہیں کہیں کسی کے تعلق سے رشتے کی بات چل رہی ہے اور جو ایک لڑکا ہے اس کے تعلق سے رشتہ کسی گھرانے میں بھیجا گیا تو لا محالہ لڑکی کے والدین بھائی وغیرہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے اب اگر انویسٹیگیشن ایسے شخص سے ہو رہی کہ جو اس کا قریبی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس بچے کے اندر اس لڑکے کے اندر اس شخص کے اندر یہ فلاں فلاں ایسی برائیاں ہیں کہ کسی کی بیٹی بہن کی زندگی برباد ہو سکتی ہے تو ان کو اس ظلم یا نقصان سے بچانے کے لیے اس کے بارے میں اطلاع دینی ہے اس کو بدنام نہیں کرنا ان کو اس ظلم سے بچانے کے لیے یہ اطلاع دینے کی ضرورت پیش آئے گی دو مثالیں ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتے تو عدالتی کاروائی کا معاملہ کبھی رشتوں کے اعتبار سے معاملہ کبھی کوئی شخص سے بزنس کرتا ہے لیکن بڑا چیٹر قسم کا آدمی ہے بڑا دھوکے باس قسم کا آدمی ہے جی اب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ شخص ظالم ہے یعنی لوگوں کو چیٹ کرتا ہے اس کے شر سے اب صحیح جملہ اللہ کی تحفیص زبان پر آ رہا ہے اس کے شر سے جس طرح اگر کسی دوست کی بیٹی کے تعلق سے کوئی رشتہ آیا وہ جو ممکنہ ہونے والا جو داماد ہے اس کے اندر کچھ خامیاں دیکھیں تو بتا دیا جائے کیونکہ یہ بیٹی دوست کی بیٹی یہ میری بیٹی کی طرح ہے تو کیا میں یہ چاہوں گا کہ میری بیٹی یعنی میرا داماد وہ شخص ہو جس کے اندر اتنی خامیاں ہوں اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ خبر ملتی ہے یا مل جائے کہ جناب یہ کوئی یہاں پر کوئی دھماکہ کرنے کے لیے کوئی چیز کہیں کو تخریب کاری ٹائپ کی چیز ہو رہی ہے تو فوراً متعلقہ حکام یا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کو متعلق کرنا قطعاً غیبت نہیں ہوگی بلکہ یہ متعلق کرنا قرآنی حکم پر عمل ہوگا سبحان اللہ انتہ خبر پہنچے تو ذمہ داران تک پہنچاؤ تاکہ جو اس سے استمباد کر سکتے قرآن پاک کہتا ہے اس کا فہم رکھیں گے کوئی ان کو ایکشن لینا ان کو تو ایکشن لے لیں گے تاکہ مخلوق خدا کی جان مال وغیرہ محفوظ رہ سکے تو یہ اب انفورمیشن دینا یہ فقط آپشنل نہیں ہے بلکہ یہ کمپلشن ہو جائے گا تاکہ مخلوق خدا کو نقصان سے بچایا جا سکے وہ خبر بھی آکے پہنچائی جائے گی سبحان اللہ ایک شخص ہے جو کسی مسلمان ریاست میں رہ رہا ہے یعنی عوام الناس میں سے ہے وہ اپنے حکمرانوں کے رویوں کے خلاف یا ان کی غلط پالیسیز کے تعلق سے اپنی رائے دیتا ہے ان کے بارے میں اور یعنی ان کی برائیاں کرتا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں ہماری معیشت بہت تغری تھی ہمارا رہن سہن ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ جسے ہم کہتے ہیں اس کی ایک سطح تھی اب ہم نیچے آ گئے تو اگر وہ اپنے حکمران کو برا بھلا کہتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے برائیاں کرتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا دو انداز ہے نا ایک ہمارا ایک عام انداز ہے محس اپوزیشن والا انداز اور اس میں دو باتوں میں ہم اس مثال لگا کے دو سو باتیں بھی کرتے ہیں پھر جو اس میں الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی انتہائی اخلاقی بگاڑ ہی کی شکل ہوا کرتی ہے اس سے تو ہمیں اتفاق نہیں ہے لیکن حکمران ہوں ذمہ داران ہوں اور جو پبلک فگر بھی ہوں ان کے ایکشنز پبلک میں ہوتے ہیں ان کی پالیسیز پبلک میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں اگر وہ عوام الناس کے لیے رعایہ کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے محص اپنے جذبات کا اظہار کر دینا اور ایک ہوتا ہے نصح خیرخواہی جو حدیث میں ہے الدین النصیح الدین نصح خیرخواہی کا نام ہے کس کے ساتھ لِللہی وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِعَئِمَّةِ المسلمین وَعَمَّةِ مسلم شریف کی روایت اللہ کے ساتھ وفداری اس کی کتاب کے ساتھ وفداری اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفداری مسلمانوں کے عیمہ کے ساتھ خیرخواہی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ بلکل کومنٹس بھی آنے چاہیے تفسرے بھی آنے چاہیے حکمرانوں تک بھی بات پہنچانے چاہیے اور حکمرانوں کی پالیسیز یا اقدامات یا ان کی خطابات یا ان کی تقاریر ایسی ہیں کہ جو عوام کے لیے نقصان دے جو شریعت کے خلاف معاملات ہوں تو کیونکہ سارا کچھ پبلکلی ہو رہا ہے تو پبلک کی ذہن سازی اور ان سارے امور کے شر سے بچانے کے لیے ان کی برائی بیان کی جائے گی یہاں برائی بیان کرنے کا مقصد اپنی بھڑاس نکالنا نہ ہو یہاں بیان کرنے کا مقصد ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کی غلط اقدامات یا پالیسیز یا تقاریر سے جو ذہن خراب ہوتے ہیں لوگوں کے ان ذہنوں کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور اگر میں ایک باپ ہوں تو مجھے اپنی اولاد کے ذہن کو خراب ہونے سے بچانا ہے میں ایک استاد ہوں تو مجھے شاگردوں کو ذہن خراب ہونے سے بچانا ہے میں ایک مزید کا خطیب ہوں تو مجھے اپنے مقتدیوں کے ذہن کو خراب ہونے سے بچانا ہے میں کہیں اور ذمہ داری پر ہوں تو میرے زیر تحت جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں کو خراب ہونے سے بچانا ہے یہاں بھی یہ بیان کرنا یہ آپشنل نہیں ہوگا یہ لازم ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ کہیں بھی غیبت کے زمرے میں شمار نہیں ہوگا گھروں کے معاملات دفاتر کے معاملات two do's last two minutes ارشاد فرمائی ہے اب یہ لیکن ایک اور چیز ہے گھر میں جو باب ماں کی بات میں نے کی دفاتر میں دیکھی ہے یعنی ایک افسوسناک معاملہ ہے کہ دفاتر میں جو ہماری خواتین کام کرتی ہیں اب نا جانے کتنی مجبوریوں میں وہ گھر سے نکلتی ہیں دفاتر میں کام کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ اب دفاتر میں ان خواتین کے تعلق سے جو غیبتیں ہوتے ہی ہیں تو وہ اس کا بھی کوئی صدباب ہونا چاہیے کہ یار آپ کسی بھی خاتون کے بارے میں جو بات مو میں آتی ہے آپ بول لیتے ہیں ارشاد یہ خود اپنی جگہ اخلاقی گراوٹ ہے ایک تو خاتون وہ بھی نام محرم اور اس کے بارے میں آپ کومنٹس پاس کر رہے ہیں آپ کو پڑھی کیا ہے اس بارے میں اللہ تعالی حفاظت فرمائے اب سوال ہے توڈوس کے اعتبار سے انیس صاحب پہلی بات تو ہے مجھے یہ یقین ہے یہ یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اتفاق کریں گے اس بات سے کہ یہ گفتگو مستقل ہونی چاہیے جو آج ہونے کی ہے قرآن حکیم کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں اور اپنے حالات حاضرہ سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے کیوں ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں اور آج ہمیں اندازہ پھر ہوا کہ کس قدر بڑا شدید معاملہ ہے تو ان باتوں کی تکرار حدیث قرآن پاک میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی نصیت کیجئے یاد دیہانی کرائیس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو شئے لوگوں کو جہنم میں لے جانے والے ان کی زبان کا غلط استعمال ہے اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ اور آخرے کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے یا تو خیر کا کلمہ زبان سے نکالے یا خاموش رہے اور اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم منصمت نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پائے گا کوشش کریں اپنی زبان کو کم سے کم استعمال کریں اور اگر ہمارے سامنے کوئی کسی پر غیبت کی برائی بیان کرتا ہے تو جو سور نور میں الفاظ ہے سبحانہ قہاد ابو حطان العظیم بھئی خاموش رو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جاؤ اس سے جا کے بات کرو میرے کان خراب نہ کرو میرے دل میں کسی کی برائی پیدا کرتا اور جس طرح تم تم اس شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو ایسا ہم نے اسے نہیں پائے تو تمہاری رائے ہے اور اس رائے کو اپنے پاس رکھو اور ہمارے دوستوں کی محفلوں کی جو فضا ہے اس کو خراب ماحول ہے اس کو تعفن زدہ نہیں بناو اس ماحول کو بدبودار نہیں بناو کہ کسی دوست کی برائی کر رہے ہیں آپ دوستوں میں بیٹھ کر خواتین سہلیوں میں بیٹھ کر ٹیلی فون پر ما کر رہی ہے برائیاں غیبتیں کر رہی ہے باپ غیبتیں کر رہا ہے اگر ایک باپ غیبتیں کر رہا ہے اپنے دوستوں کی تو ان دوستوں کے تعلق سے اولاد کی رائے کیا ہوگی کہ یہی اببہ کے دوست گھر پہ آتے ہیں اببہ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے یہ خالہ اور پھوپی کے تعلق سے یہ غیبتیں ہو رہی ہیں لیکن خالہ اور پھوپی گھر میں آتی ہیں تو ہماری امہ کا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے یعنی یہ منافقت اندر ڈالی جا رہی ہے اولاد کے آج کا بیٹا کل کا باپ آج کی بیٹی کل کی ماں ہے تو ہم نے اخلاقی جو کردار کا جو دھانچہ ہے اس کو تو اڑاڑا دھڑم اور ہم رمضان شریف کے مہینے میں ہیں نا صدقہ جاریت ہمیں سمجھ جاتا ہے گناہ جاریت کسی اس کا نام ہے میں اولاد کی کیا تربیت کر رہا ہوں میں اپنے چھوڑوں کی کیا تربیت کر رہا ہوں تم بھی غیبت کر رہا ہوں گویا کہ میں برائی کے عمل کو ترویج دے رہا ہوں تو جتنا صدقہ جاریت ہمیں سمجھ جاتا ہے خدارہ خدارہ یہ گناہ جاریت ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کی پرورش کر رہے ہیں اس گناہ جاریت کی اس کو پانی دے رہے ہیں تاکہ یہ کھیتی لہلہائے جتنا گناہ آگے ہوگا ہمارے کھاتے میں بھی جائے گا جیسے قابیل نے پہلا ناہ قتل کیا تھا تو جتنے قتل آئندہ ہوں گے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک ہاتے میں بھی ایک حصہ جائے گا یہ ہے گناہ جاریت کا معاملہ خدارہ ان باتوں سے بازائیں اللہ مجھے سب سے پہلے بچھئے گی توفیق اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب بڑا ممنون بڑا شکر قضار آپ نے شیف لائے خواتین وزرات غیبت کو غیبت ہی نہیں سمجھا جاتا غیبت کو گناہِ قبیرہ ہی نہیں سمجھا جاتا ایک جرم ہی نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشروں میں ہم اور آپ اس کے گواں ہیں ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے وہ شیخ صاحب نے بت تفصیل عطا فرما دیا کرنے کے کام کیا ہیں وہ بھی شیخ صاحب نے بیان فرما دیئے تو یہ گفتکو محض گفتکو نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کو ایک مومن کو وہ خواہ مرد ہو یا عورت کیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آئیں جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے کل تک کیلئی اجازت موسیقی